اسلام علیکم آج ہم ایک بہت خوبصورت سا بیک بنائیں گے اس کے لئے دیکھو اس طرح سی یہ میں نے پیس ریڈی کی ہوئی اس کا میجرمنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لمبائی ہے 7.5 انچ اور اس کی چوڑائی ہم نے لی ہے 11 انچ اور اس کے برابر ہم نے لائننگ والا پیس بھی لے لی ہے ایک پیس ہم ایکسرا کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس کی چوڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں 4 انچ ہے اور اس طرح سے یہ 11 انچ ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ زپ لگائیں گے تو اسے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے برابر ہم نے زپ لیے ہیں یہ دیکھو سیدھے پہ سیدھا رکھیں گے لائننگ والا پیس رکھیں گے ہم اس طرح سے یہاں پہ اس طرح سے سٹیج کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک ٹاپ سٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہم نے اوپر بھی ٹاپ سٹیج کر لیے ہیں اب دوسرے پیس کو ہم اس طرح سے خول کریں گے اور نیچے لائننگ والا پیس رکھیں گے اس طرح سے یہاں پہ اور یہاں پہ سٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہم نے سٹیجنگ کر لیے ہیں اب یہ رنر انسٹ کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے رنر انسٹ کر چکے ہیں اب ایک لائننگ والا پیس رکھیں گے اور اسے اس طرح سے رکھیں گے اور چوکون میں اس کی پوری سٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہم نے سٹیجنگ کر لیے ہیں اور یہ ہمارا پاکٹ بن کے دے لیے ہو گیا ہے یہ دوسرا پیس ہم سیم پہلے والے میجرمنٹ کی طرح لیے ہیں اب اس کی سٹیجنگ ہم کریں گے کچھ اس طرح سے یہ دیکھو یہاں سے ہم تھری انچ سٹیجنگ کریں گے اور یہاں سے بھی ہم اس طرح سے تھری انچ سٹیجنگ کریں گے یہاں سے لیکے یہاں تک اور دوسرے کو یہاں سے لیکے یہاں تک یہ دیکھو یہ ہم نے یہاں پہ سٹیجنگ کر لیے ہیں اب اسے اس طرح سے کریں گے یہ دیکھو یہاں پہ اس طرح سے اسے کھولیں گے اس طرح سے یہ دیکھو یہ حصہ کھولا ہوا ہے اسے اس طرح سے فول کریں گے یہاں پہ سٹیچنگ کر کے یہاں پہ لیں گے اس کے بعد یہاں سے سٹیچنگ کریں گے ایک سٹیچنگ یہاں سے کریں گے اور ایک سٹیچنگ اوپر سے یہ ٹاپ سٹیچ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے سٹیچنگ کر لی ہے اور یہ دیکھو یہ زپ میں نے لی ہوں اس طرح سے اس کا میجیمنٹ دیکھ لیں یہ سکس انچ کا میں نے اس طرح سے زپ لی ہوں رنر انسٹ کر چکے ہوں اسے اس طرح سے نیچے رکھیں گے اور اس طرح سے فاصلے رکھ کر یہاں پہ سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہی ہم نے سٹیچنگ کر لیے ہیں اب ایک اس طرح سے اکسٹرہ پیس لیں گے یہ دیکھو اس کی لمبائی میں نے لی ہوں 11.5 انچ ہم یہاں پہ اس کی سٹیچ کریں گے دوسرے والے کو ہم یہاں پہ سٹیچ کریں گے اس کے بعد یہ زیپ والا حصہ اس طرح سے پکڑ کے یہاں پہ اس کی سٹیچنگ کریں گے اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے سٹیچنگ کر لیے ہیں اب ایک اکسٹرہ پیس لیں گے اس طرح سے اور اسے اس طرح سے رکھیں گے اور چوکون میں اس کی سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہم نے اس طرح سے سٹیچنگ کر کے یہ دونوں پیسز کو ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب سائیڈ میں لگانے کے لیے ہم دو پیس ریڈی کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے دو پیسز ریڈی کیے ہیں اس کی چوڑائی ہے سیون انچ اور اس کی لمبائی ہم نے لی ہے نائن پوائنٹ فائنچ اس طرح سے یہ میں نے اس طرح سے ریڈی کر لی ہوں دونوں اب اسی اس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے فول کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے فول کریں تاکہ آپ کو نشان سمجھ میں آئے یہ دیکھو یہاں سے ہم ٹو انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے ون پوائنٹ فائنچ پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے یہ دونوں نشان کو اس طرح سے ملا دیں گے یہ جو ہمارا نشان ہے اس کی ہم کٹنگ کریں گے ہم نے کٹنگ کر لیے ہیں اب اسے اس طرح سے رکھیں گے اسے اس طرح سے رکھنے کے بعد اس کی بھی ہم سیم کٹنگ کریں گے اس طرح سے یہ دونوں ہم نے کٹنگ کر لیے ہیں اب اسے سائیڈ میں رکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے یہاں پہ اس کو نیچے کے سائیڈ اٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے اٹیج کر چکے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے اوپن کریں گے یہ والا جو پیس ہے اسے سینٹر میں رکھ کر یہاں سے اسے یہاں تک سٹیج کریں گے اور اس کو لے کر یہاں تک سٹیج کریں گے اور جس طرح سے یہ سٹیج کریں گے سیم اسی طرح سے اسے رکھ کر اس کو بھی سٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہم نے اٹیج کر لیے ہیں اور یہاں سے بھی ہم نے اٹیج کر لیے ہیں اور بچے ہوئے پیسز کے ایکسٹرہ جو تھی وہ ہم نے کٹنگ کر لیے ہیں اب ہم سٹیپ بنائیں گے اس طرح سے یہ میں نے دو پیس لی ہوں یہ دیکھیں اس کی چوڑائی میں نے لی ہوں 4 انچ اور اس کی لمبائی میں نے لی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں 22 انچ کا اسے اس طرح سے فول کر کے سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے دونوں سٹیپ ریڈی کر لیے ہیں اب اس پہ ہم اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سب سے پہلے اس طرح سے فول کر کے یہاں پہ ایک نشان لگا دیں گے اور اس طرح سے اسے رکھ کر یہاں پہ ایک نشان لگا دیں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم یہاں سے 2.5 انچ پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے اور یہاں سے 2.5 انچ پہ نشان لگائیں گے اس طرح سے ہم یہاں پہ رکھ کر اسے سٹیج کریں گے اور سیم دوسرے پہ نشان لگا کر یہاں پہ اس طرح اندر کی طرف رکھ کر سٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے سٹیج کر لیا ہے اور اوپر ہم زپ لگائیں گے اس کے لئے ہم ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے دو پیس ریڈی کیے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے دیکھیں گے 2.5 انچ کا یہ دونوں پیس ہیں لمبائی میں اس طرح سے 12 انچ کا ہے اور یہ ہم نے زپ لیے ہیں سب سے پہلے ہم اسے سیدھے پہ سیدھا اس طرح سے رکھیں گے لائننگ والا پیچ رکھیں گے اسٹیچنگ کر کے یہاں اوپر ٹاپ اسٹیچ کریں گے جیسے یہ اسٹیچ کریں گے سیب یہ بھی اسٹیچ کر کے ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے اسٹیچنگ کر لیے ہیں اب دو رنر کا استعمال کریں گے ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے انسٹ کریں گے یہ دیکھو یہ زپ ہم نے انسٹ کر چکے ہیں اب ہم یہاں سے لے کر اس کی سٹیچنگ کریں گے اور یہاں سے لے کر اس کی سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے سٹیچنگ کر لیا ہے دونوں سائٹ اب اسے اس طرح سے رکھیں گے اور ایک انچ پہ یہاں پہ سٹیچنگ کریں گے اور اسے فول کر کے ایک انچ پہ یہاں پہ سٹیچنگ کریں گے اس طرح سے سٹیچنگ کریں گے اور یہ جو ایکسٹر ہے اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھو یہ اس طرح سے ہمارا بن کے لیڈی ہوا ہے یہ جو ہمارا پیس ہے اسے اس طرح سے رکھیں گے یہ اندر کی طرف کر کے اور یہ سٹیج کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہم نے سٹیجنگ کر دیئے ہیں اب زپالے حصے سے ہم اسے سیدھا کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہم نے ٹاپ سٹیج کر دیئے ہیں یہ دیکھو کافی بہترین اور بہت ہی خوبصورا سا یہ ہمارا بینگ بن کے لیڈی ہوا ہے یہ دیکھو یہ ہماری ایک پاکٹ ہے یہ ہماری دوسری پاکٹ ہے اور یہ ہماری مین فیر پاکٹ ہے یہ رکھی اس طرح سے تو آپ اسے ضرور بنایں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے شکریہ